بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بیوز کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اپنے اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیریت سے ہوں مزے میں ہوں تو آج جارہ سے بھی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے پسندے بیو کے پسندے جی ہاں ہمارے کچن میں آج بن رہے ہیں تو چلی جلدی سے نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بیو کے پسندے بنانے کے لئے کون کون سی انگریڈینس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے بیو لے لیے اس طرح کتلے آپ کو پتا ہے پتلے پتلے سے بنوا لیا اس کے ہی ہوتے ہیں میں پاس بیو کے پسندے جو بنے ہوئے ہیں یہ تقریبا 750 گرانز ہے ٹھیک ہے یہ جائیں گے اس میں اس کے لئے کچھی پیاز جائے گی میں نے تقریبا 2 درمیانے یا ایک بڑے سائس کی آپ پیاز لے لیں تو وہ جائے گا میں نے نومل سلائسز کاٹ کے رکھے ہوئے ایک پیاز ہی جو ہے یہ براؤن جو پیاز بنے بنائے جو بزار سے ملتے ہیں وہ والے جائیں گے یہ آپ گھر میں کر لیں براؤن پیاز آدھے کچھے جائیں گے آدھے براؤن کیے ہوئے پیاز جائیں گے اس میں یوگرٹ دہیں جائے گا اس میں ون کپ آف یوگرٹ جائے گا اس کے لئے لسن ادرک کٹاوہ ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اس میں ڈرائے سپیسز میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ ون ٹیبل سپون زیرا سابو زیرا یہ جائے گا ون ٹیبل سپون خشخاش یہ جائے گی اس میں ون ٹیبل سپون سابو دھنیا نمک جائے گا حسبے زائقہ لال مشکہ پاوڈر 2 ٹیسپون ڈال گی 2 سے ڈھائی ٹیسپون جائے گا اس میں گھرہ مسالہ پاوڈر 2 ٹیسپون کٹیوی لال مش 1 ٹیسپون یہ تھے ہمارے آج کے انگریڈینس سب سے پہلے ہم یہ سابو زیرا سابو دھنیا اور خشخاش کو پیس لیں گے کوٹ لیں گے مطلب جیسے ہوتا ہے کوٹا ہوا موٹا موٹا کوٹا ہونا چاہیے اس کو پیس لیتے ہیں جی بیوز یہ میں نے پیس لیں گے سابو دھنیا سابو دھنیا زیرا خشخاش جو میں نے کہا تھا تینوں کو ایک کٹا ہوا جو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا اب یہ اس میں جائے گا یہ مرینیشن کر رہے ہیں ہم اس کی پھر یوگرٹ دہی 1 cup of دہی اور آپ کو بتا تھا ہو جائے گا اس میں پیاس کچھا پیاس براؤن پیاس ایک پیالی کٹیوی لال میچ 1 teaspoon سوٹ سالٹ نمک حسبیزائی کا لال میچو کا پاوڑر 2 teaspoon گرہ مسالہ پاوڑر 2 teaspoon اور لسن ادھر 1 سے 1.5 tablespoon ہم نے اس پر آٹ کر دیا اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اسے سپون سے کر لیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے کر لیں اچھی طرح اس کو ہم مکس کریں گے یہ ہمارے جو پسندے ہیں یہ مرینیشن کی طرف جا رہے ہیں اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے ہم اچھی طرح اس کو اگر آپ رات کو یہ سارے مسالے لگا کے اپنی فریج میں رکھ دیں سباؤٹ کے پکالیں تو بہت اچھا ہو لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ایسا تو آپ سباؤٹ کے بھی ایسا کر سکتے اور اس کو کم سے کم ہم بھی دو سے تین گھنٹے آپ اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ یہ مسالے اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائیں یہ رکھیں اچھی طرح ہماری مرینیشن ہو چکی ہے بیفور مرینیشن ہم اس پہ اپنا کوئیلے کا تاکہ اس میں اچھا سا باربی کیو سا فلیور آجائے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو اس طرح ڈھگ دیں پندرہ سے 20 منٹ آپ اس طرح رکھیں گے پھر میشک آپ پلیٹ کو ہٹا لیں اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں پھر ہم 3 4 گھنٹے بعد اس کی باقی پروپریشن کریں گے مرینیٹ مرینیٹ مجھے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں پسندوں کو پکائیں گے کوک کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اپنی فریم کو آن کر لیتے گھی میں بنا رہی ہمیں پسند ہے گھی میں بڑے مزے کے بنتے اگر آپ کو گھی نہیں پسند تو آپ آئل میں بنا سکتے ہمارا گھی گرم ہو چکا اب اس میں مرینیٹ کیا ہو میں اگو شکھ رکھا بات پسند یہ ہم سارا اس میں شامل کر لیں گے بڑے خیال سے دھوڑا شامل ہو گیا اس کو تھوڑا سا اس پہ ہم پکائیں گے تھوڑا سا اس کو ڈھون یں گے اس پہ دو سے چار منٹ اس کو اچھی طرح بھونیں گے پھر ڈھک کے پکائیں گے آگ دیکھیں دیکھیں ان سے چار منٹ اس کو بھونتے ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ اس کو آش کریں سلو میدیوم اس کو کور کریں گے اور تقریبا تیس تیس سے چالیس منٹ تھرٹی ٹورٹی منٹ کے لئے اس کو ڈھک کر پکائیں گے کہ ہمارے پسندیں اچھی طرح سے گل جائیں جی بیوز ہمارے پسندوں کو پکتے وے چالیس سے پینت آلیس منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھیں یہ طرح زبدست اس کا لوکہ آگیا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور پسندے بھی ہمارے گوز ڈھل چکا ہے اس کو ایک سو دور منٹ اونچی آگ کر کے تھوڑا سا پکائیں گے پھر ہم اپنا ڈیش ڈیش آؤٹ کریں گے جی بیوز یہ تھے ہمارے زبردست سے پسندے ریڈی ہیں بلکل ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے کامرس کر کے مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے